بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بندی پیاس جس کو بنانا بہت آسان ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیا کریں یہاں ہم بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور یہاں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم نے ایک خوبصورت کڑا ہی لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ گی کا ہم کم گی میں اپنی بندی پیاس تیار کریں گے اور یہاں ہم گی کو گرم کر لیں گے ہم زیادہ گی کو گرم نہیں کریں گے بس نارمل ساہی گی گرم کریں گے اور یہاں دیکھیں ہمارا گی گرم ہو چکا ہے یہاں ہم نے تقریبا ہاف کجی بندی لی تھی جس کو ہم نے اچھے طریقے سے دو لیا تھا اور اس سلائز میں کٹ لیا ہے اور یہاں ہم نے تقریبا ہاف کجی ہی پیاس لیا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارے جتنی بندی تھی اتنا ہی ہم نے پیاس لیا ہے کیونکہ ہمارے بندی پیاس ہے اس وجہ سے ہم جتنی ہماری بندی ہے اتنا ہی ہم اس میں پیاس ایڈ کریں گے یہاں ہم اسے اچھے طریقے سے تقریبا دس منٹ تک پکائیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے اسے تقریبا دس منٹ تک پکا لیا ہے اس کا کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی لیس بھی ختم ہو چکی ہے یہاں ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر یہاں ہم نے تین عدد میڈیم سائز کے لیے تھے اور پانچ عدد سبزمیس لی تھی یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہاں ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے سپائسی اور یہاں ہم نے ایک چمچ بڑھ کے حلدی کا لیا تھا ہاف چمچ ہم نے نمک کا لیا تھا اور ہاف چمچ ہم نے لارمچ پاودر کا لیا تھا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد لو ٹو ہائی مڈیم فلیم پر ہم ڈکن لگا کر سے چھوڑ دیں گے اور یہاں ہم ڈکن کو اٹائیں گے اور یہاں ہم دیکھیں ہماری بندی کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہماری بندی پیاز کا گی بھی بلکل الائدہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری بندی پیاز بلکل تیار ہو چکی ہے یہاں ہم نے اسے لو ٹو ہائی مڈیم فلیم پر رکھا تھا یہ دیکھیں ہماری بندی بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہے اس کا گی بھی الائدہ ہو چکی ہے یہاں ہم آپ کو سرون ڈش میں ڈال کر دکھائیں گے اور یہاں دیکھئے ہماری بندی پیاز بن کر بلکل تیار ہے بہت ایزی آسان ریسپی ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے چاہیں پرانٹھے کے ساتھ سلف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ سلف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہاں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ